جراب اب میں آپ کے لئے لائے ہوں فلم بلیک میل کا گیت یہ گیت رومانٹک گانوں میں ایک بہت اہم اسطحان رکھتا ہے اس گیت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بھلے ہی اس گیت میں خط یا چٹھی کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ ایک لف لیٹر سانگ کے طور پر جانا جاتا ہے ملازہ فرمائیے اس گانے میں راکھی دھرمیندر کے لف لیٹرز پڑھ رہی ہیں اور بیک گراؤنڈ میں یہ گانا چل رہا ہے فلم بلیک میل بلیک میل کو ڈیریکٹ کیا تھا گولڈی صاحب یعنی کی وجہ آنند نے بلیک میل کا یہ گیت کیسے بنا ملازہ فرمائیے اکثر کلیان جی آنند جی گولڈی صاحب کیاں گپے مارنے کے لیے اکھٹے ہو جائے کرتے تھے ایک دن بس ایسے ہی باتوں باتوں میں گولڈی صاحب نے کہا کہ اپنے کوئی ایک فلم کرنی ہے اس گیت میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں کلیان جی آنند جی بھائی نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو کچھ بتاؤ تو سی دماغ میں کیا ہے ذرا سا ایکسپلین کرو تو گولڈی صاحب نے سمجھایا کہ ایک ایسا گانا بنانا ہے جس کے بول چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے اور میں پکچرائز بھی چھوٹے چھوٹے شورٹس میں کروں گا فلم کا ہیرو پڑھا لکھا مورڈن لڑکا ہوگا لیکن ساتھ میں وہ جو انڈین کالٹی ہے وہ سنسکاروں والی وہ جو تھوڑی کنزروٹیو تھوڑی سی وہ فیلنگ بھی لانی ہے اب کلیان جی آنند جی نے گیت لکھنے کے لیے بھولایا راجعندر کرشن جی کو اور سمجھا دیا بلکل وہی جو گولڈی صاحب چاہتے تھے اور پھر آپ دیکھیں راجعندر کرشن جی نے بہت چھوٹے چھوٹے شبدوں کا استعمال اس گیت میں کیا ہے پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو اور کلیان جی آنند جی نے کس خوبصورتی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دھنوں کے چھوٹی چھوٹی سوروں میں اس گیت کو پیرویا ہے آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے آج کے سوہانے سفر کو یہیں پہ دیتا ہوں ویرام کل پھر ملیں گے ہوں گے دھیر سارے اور گانے دھیر ساری کہانیاں قصے داستانے اور آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کا مطر بھائی انو کپور 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں سوہانہ سفر with انو کپور